آدھ آپ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں 30 آگست کی ٹاپ ہیڈ لائنز ہائیدراباد بھی بلند امارتوں والا شہر بن جائے گا مامبئی کے بعد ہائیدراباد کو اونچی بیلنگز یعنی سکائی ایکسپریس کے معاملے میں ملک میں دوسرا مقام حاصل ہونے جا رہا ہے ہائیدراباد میٹروپولیٹن جیولیپمنٹ ایتھاریٹی یعنی ہیچم ڈی اے نے حال میں پچاس تا ونساٹھ فلورز کی دس بیلنگز کے پلانس کو منظوری دیئے یہ تمام ملٹی سٹوریڈ بیلنگز ہائیدراباد کے آئی ٹی کوریڈور میں تعمیر کی جا رہی ہے ان میں پانچ بیلنگز کوکاپیٹ میں گولڈن مائل اور نیوی ویس لے آؤٹ میں تعمیر ہوں گی اور نئی بلند امارتوں سے جلد ہی ہائیدراباد کی سکائی لائن بدل جائے گی پھرانے شہر سمیت ہائیدراباد میں ڈبل ویجروم تقسیم کرنے کی تاریخ کا اعلان ہائیدراباد میں ڈبل ویجروم مکانات حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو ریاستی حکومت کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی ہے منتخب استفادہ کنندگان کو دو سپٹمبر کو مکانات مختص کرنے کا ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ریاستی وزیدی سرینواز یادو نے کہا ہے کہ ہائیدراباد کے حدود میں تعمیر کردہ ڈبل ویجروم مکانات کی تقسیم کے لیے آن لائن خراہ اندازی کی جائے گے اور مکانات مختص کیے جائیں گے ڈبل ویجروم مکانات کی تقسیم کے سلسلے میں انہوں نے آج ویٹویل تاریخے سے اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا حکومت کے اس فیصلے سے ہائیدراباد کے علاقوں بہدرپورا، آصف نگر، سعید آباد، یوسف گڑا، بیگم بزار اور دیگر علاقوں میں رہنے والے افراد میں مسرت یا نہ خوشی کی لہر دوڑ گئی رکشہ بندن خواتین مسافروں کے لیے خوشخبری آٹیسی کا لکی ڈرو کا کیا گیا اعلان رکشہ بندن کے موقع پر بسو میں سفر کرنے والی خواتین کے لیے اچھی خبر ہے آٹیسی نے خواتین مسافروں کے لیے لکی ڈرو کا اعلان کیا ہے جس میں جیتنے والے شرکہ کو پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے کے انعامات دیے جائیں گے ہر علاقے میں تین فاتحین کو کل تین تیس انعامات سے نوازا جائے گا آٹیسی کے اہدداروں نے بتایا کہ تیس اور اکتیس آگست کو بسو میں سفر کرنے والی تمام خواتین اس لکی ڈرو میں حصہ لے سکتی ہے سفر مکمل کرنے کے بعد وہ چکٹ کے پچھلے حصے پر اپنا نام اور فون نمبر لکھ سکتے ہیں اور اس مقصد کے لیے بس اسٹیشنوں پر رکھے ہوئے ڈبوں میں ڈال سکتے ہیں لکی ڈرو کیو خراہ اندازی ہر علاقے میں کی جائے گی اور نو سپٹمبر تک لکی ڈرو کی خراہ اندازی پر حکام تین فاتحین کا انتخاب کرے گی مزید معلومات کے لیے آٹیسی کال سنٹر نمبر پر ربط کریں اساتیزہ کے تقرورات کے لیے ڈیسمبر میں دلنگانہ ڈی ایسی کا امتحان محکم تعلیمات کے ذرائع کو توقع ہے کہ ریاست میں اساتیزہ کے عہدوں کو پر کرنے کے لیے ڈی ایسی امتحان ڈیسمبر میں منعقد ہوگا ابتدائی معلومات کے مطابق امتحانات ڈیسمبر کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہونے کا امکان ہے اس سے خبل امتحانات آف لائن کے بجائے آن لائن کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے ذریعے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا حال ہی میں گروکولا کے امتحانات بھی سی بی ٹی طریقے سے کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئے تھے حکومت نے ڈی ایسی کو بھی سی بی ٹی طریقے سے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے افسران ٹی ایس آن لائن سسٹم کے ساتھ تالمیل میں امتحان کی تاریخوں کو حتمی شکل دینے کے عمل میں ہیں درخواستوں کی بنیاد پر امتحانات امیدواروں سے موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد کی بنیاد پر شیفٹ سسٹم میں منعقد کیے جائیں گے ہائیدرباد کے اسپاس امتحانی مراکز خائم کر کے امتحانات لیں گی زلی مراکز میں بھی امتحانات مقتص کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں ہائیدرباد میں ختل کی ایک اور واردات ہائیدرباد کے راچندر نگر ہائیدر گوڑا علاقے میں ایک نوجوان کا جم کے سللار میں محلی ختیاروں سے حملہ کر کے ختل کر دیا کیا یہ سنسنی خیز واردات منگل کی شام پیش آئی تفصیلات کے مطابق پوپال گوڑا سے تعلق رکھنے والا راہل نامی نوجوان روز کی طرح جم آیا ہوا تھا ورزش یعنی جم کرنے کے بعد وہ اپنی گاڑی لینے کے لیے سللار میں پہنچا جہاں نامعلوم حملہ آوروں نے اس پر تیز دھار خنجروں سے حملہ کر دیا اس حملے میں نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس نے ناش کو پوس ماتم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درچ کر کے مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا تلنگانہ کے مقتل اسمبلی حلقے میں سیاسی سرگرمیاں تیز مختلف جماعتوں کے خائدین کی ٹکٹ کے لیے دوڑ دھو سٹم رام موہنڈریڈی جنہیں حلقے اسمبلی مقتل سے بیارس خیادت نے دوہزار تیویز کے ریاستی اسمبلی انتخابات کے لیے دوبارہ امیدوار بنایا ہے اس اعلان کے ساتھ ہی بیارس پارٹی مقتل خائدین اور کارکنوں میں خوشی اور جشن منایا جا رہا ہے رام موہنڈریڈی جنہوں نے دوہزار اٹھرہ میں بیارس کے ٹکٹ پر انتخاب میں انتخاب کرتے ہوئے تقریباً سات ہزار ووٹوں سے اپنی جیت درچ کرائی تھی جبکہ دوہزار چودہ میں کانگریز امیدوار کی حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد تی آر ایس میں شمولیت اختیار کی رام موہنڈریڈی نے اپنے والد مرہوم سین نرسی ریڈی اور چھوٹے بھائی سی ونکٹیشور کی موت کے بعد جو نکسلیوں کے حملے میں حال آکھ ہوئے تھے سیاست میں خدم رکھا رام موہنڈریڈی نے اپنے مرہوم والد سین نرسی ریڈی کے بعد ایک میعات کے علاوہ مسلسل حلقہ مقتل سے کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں تلنگانہ کے ورنگل میں نظیر نامی روڈی شیٹر کا بیت دردی سے ختل ریاست تلنگانہ کے ورنگل میں ایک روڈی شیٹر کے ختل کی واردات پیش آئی نظیر نامی شخص شیوان نگر میں مقیم تھا وہ کیانٹین چلایا کرتا تھا شیوان نگر ریالوے سٹیشن کے خریب منگل کی رات دیر گئے نظیر پر نامعلوم افراد نے تیز دھار خنجروں سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی شباہ کیا جاتا ہے کہ یہ کاروائی روڈی شیٹر کے مخالفین نے انچام دی تلنگانہ کے کوٹلہ ٹاؤن میں نوجوان لڑکی کی مجتبہ حالت میں موت خودکشی یا ختل پولیس مصروف تحقیقات تلنگانہ کے کوٹلہ ٹاؤن میں ایک نوجوان لڑکی کی مجتبہ حالات میں موت مخامی طور بحث کا موضوع بن گئی ہے مخامی لوگوں کے مطابق کوٹلہ کے بھیمونی دوبا کالونی کی سری نواز کی بیتی چوبیس سالہ دیبتی سوفٹویر انجینئر ایک پرائیویٹ کمپنی میں گھر سے کام کرتی تھی لڑکی کے والدین کسی تقریب کے لیے رشتدار کے گھر گئے ہوئے تھے بتایا گیا ہے کہ دیبتی اپنی چھوٹی بہن چندنا کے ساتھ گھر پر رہ رہی تھی گزشتہ روز مکان کا دروازہ باہر سے بند تھا اور کافی دی تک مکان سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی پڑوسیوں نے باہر سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے جہاں دیبتی پالنگ پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کی چھوٹی بہن بھی گھر پر موجود نہیں تھی پڑوسیوں نے فوری طور پر 108 ایمبولنس کو اعتلال دی جنہوں نے آ کر دیکھا اور تصدیب کی کہ دیبتی پہلے ہی مر چکی ہے وہیں آج دیبتی کی موت کے واقعے میں نیا انکشاف ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ دیبتی کی چھوٹی بہن چندنا کل صبح پانچ بجے کسی نوجوان کے ساتھ کوچلا کے بس اسٹیشن میں نظر آئی اور ان دونوں نے نظام آباد کی بس میں سوار ہو گئے بس اسٹیشن میں موجود سی سی ٹی وی کیامروں میں ان دونوں کی نقل و حرکت خیاد ہو گئی ہے دیبتی کے والد سرینواز ریڈی کو تین اولادیں چوبیس سالہ دیبتی چندنا اور سائی ہے دیبتی ہائیدرباد میں دیڑ سال سے سوفٹ ویر انجینئر کے طور پر کام کر رہی تھی وہ فلحال گھر سے کام کر رہی تھی چندنا بی ٹیک مکمل کر لیا ہے اور گھر پر ہی رہ رہی تھی جبکہ بیٹا سائی بینگلور میں ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے پولیس نے کہا کہ چندنا کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس اس زاویے سے بھی جانچ کر رہی ہے کہ شراب کی بوتلیں گھر میں کیسے آئی پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ چندنا اس نوجوان کے ساتھ کیوں فرار ہوئی پولیس تمام زاویے سے تحقیقات کر رہی ہے راجہ سنگھ نے تلنگان ایسیم نے انتخابات کو لے کر دیا بڑا بیان گوشہ محل حلقے کے ایمیلے اور بی جے پی کے معتل لیڈر راجہ سنگھ نے ان افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بی آر ایس میں شامل نہیں ہوں گے انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر بی جے پی ان کی معتلی کو منسوخ نہیں کرتی ہے تو وہ تلنگان ایسیم لی انتخابات نہیں لڑیں گے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا کہ وہ کسی سیکیولر پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ تلنگان ایسیم لی انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر مقابلہ نہیں کریں گے اب اپنے مزید منصوبے پر بات کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا کہ اگر بی جے پی ان کی معتلی کو منصوخ نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ ہندو راشترہ کے لیے کام کریں گے پولیس ای چالانات کا نیا اسکیم منظر عام پر جالی لنک پر کلک کرنے سے عوام کو ریس کریں شہر میں ایک طرف ٹرافک پولیس چالانات میں اضافہ ہو چکا ہے تو دوسری طرف چالانات کی آڑ میں دھوکے باز اناصر متحرک ہو چکے ہیں تاکہ عوام کو لوٹ سکے محکم پولیس نے ای چالانات کے ایک نئے اسکیم سے عوام کو باخبر کیا ہے پولیس کے مطابق ای چالان کی صورت میں عوام کو موبائل پر جو لنک دیا جاتا ہے اس بارے میں چوکسی کی ضرورت ہے آن لائن چالان کی ادائیگی کے لیے دھوکے باز عوام کو ایک جالی لنک شیئر کر رہے ہیں جس پر کلک کرنے سے عوام کو رقمات سے محرومی کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ فرضی اور جالی لنک پر کلک کرنے سے احتیاط کرے ای چالان کی صورت میں عوام کو چالان کی رقم اور آن لائن ادائیگی کے لیے لنک شیئر کی جاتی ہے پولیس کی اوریشنل لنک ای چالان ڈاٹ پریوہن ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ ان عوام کو جالی چالان کے طور پر ای چالان پریوہن ڈاٹ ان شیئر کیا جا رہا ہے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ دھوکے بازوں سے ہوشیار رہے اور چالان کی آن لائن ادائیگی کے لیے جالی لنک کا شکار ہونے سے پچھیں کانگریس امیدواروں کے انتخاب کے لیے دو سپٹمبر کو پردیش ایلیکشن کمیٹی کا اجلاس اسیمبلی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں کانگریس کی پردیش ایلیکشن کمیٹی کا پہلا اجلاس آج گاندی پون میں مناخد ہوا صدر پردیش کانگریس ریوند ریڈی کے علاوہ سی ایل پی لیڈر بھی بٹی وکرہ مار کر ارکانے پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی کوموٹ ریڈی وینکٹ ریڈی رکنے کانگریس ورکنگ کمیٹی دھامودر راج نرسیمہ ارکانی اسیمبلی ودیگر موجود تھے اجلاس میں اسیمبلی انتخابات کیلئے امیدواروں کے انتخاب کا جائزہ لیا گیا ایک سو ونیس نشستوں کے لیے ایک ہزار سے زائد درخواست موصول ہوئی ہے اور اجلاس میں تیہ کیا گیا کہ اسیمبلی حلق جات میں مقبولیت اور کامیابی کی اہلیت کی بنیاد پر امیدواروں کے ناموں کو خطیت دی جائے گی تیلنگانہ کی تمام ایک سو ونیس نشستوں پر مقابلے کی تیاری چندرابابو نائیڈو صدر تیلگو دیشم این چندرابابو نائیڈو نے واضح کیا کہ آندرہ پردیش میں ضرورت کے مطابق انتخابی مفاہمت کی جائے گی اور اس سلسلے میں انتخابات سے قبل فیصلہ کیا جائے گا نئی دلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر تیلگو دیشم نے تیلنگانہ اسیملی انتخابات میں تمام ایک سو ونیس نشستوں پر مقابلہ کرنے کا اشارہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹگٹ کے لیے درخواست طلب کی جا رہی ہے اور ساتھ رکنی کمیٹی درخواستوں کی جانت کرے گی چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ تیلنگانہ میں تمام نشستوں پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ تمام اضلاح میں تیلگو دیشم کا کیڈر مضبوط ہے انہوں نے کہا کہ اسیملی الیکشن کے بارے میں سینئر قائدین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی تیلنگانہ میں بی جے پی کے ساتھ انتخابی مفاہمت کے بارے میں سوال پر چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ اس کا وقت گزر چکا ہے ایل پی جی کا فیصلہ ووٹ حاصل کرنے کا انتخابی توحفہ ملکار جنکھرگے نے دیا بڑا بیان کانگریس کے صدر ملکار جنکھرگے نے کہا کہ موڈی حکومت کھانا پکانے والی گیس کی خیمتوں میں کمی کر کے ماؤں بہنوں کو اضافہ کر کے ماؤں بہنوں کو رولاتی رہی ہے لیکن اب انتخابات خریب ہے تو اس نے ووٹ پانے کا کھیل کرتے ہوئے اس کی خیمت کم کر دی ہے پرگیان روور کی نئی خود چاند میں آکسیجن موجود اور مادنیات کے بھاری زخائر اسروں کے سائنس دانوں کا نیا انکشاف اسروں کے سائنس دانوں نے چاند پر آکسیجن کی موجودگی اور مختلف مادنیات کے بھاری زخائر پائے جانے کا انکشاف کیا ہے چندریان تین مشن کے حصے کے طور پر پرگیان روور جو خودب جنوبی پر کامیابی سے اتر کر مختلف تحقیق میں مصروف ہے انہوں نے بہت سی اہم معلومات اکھٹی کی ہے چاند پر آکسیجن کی موجودگی کے علاوہ یہ پہلی بار دریافت ہوا کہ چاند پر گھتک یعنی سلفر کے بڑے زخائر موجود ہے پرگیان روور نے آکسیجن اور سلفر کے علاوہ کئی مادنیات کا پتہ لگایا ہے انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے ٹویٹر پر اس کا انکشاف کیا یہ تھی 30 آگست کی ٹاپ ہیڈ لائنز ٹی وی اے نائنڈ نائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی